موسیقی دعا پڑھنے سے فائدہ ہو پڑھو لٹکاؤں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو دعا پڑھتے کہتے اور پھر کہتے دعا پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حسن حسین کو دعا پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھتے دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے نہ لٹکانے کے لئے کچھ دعا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہیں لٹکانے کی تعلیم دیتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے راستے پر چل رہے ہیں اس لیے آپ وہ کام نہ کر رہے جو نبی کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام نہ کر رہے چاہے ہمیں اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ملے ایمان بچانا ہے اصل ایمان ہے ممکن ایک آدمی مندر میں جاتا ہے اس کو فائدہ ہو گیا ممکن ایک آدمی گرچہ گھر میں جاتا ہے اس کو فائدہ ہو گیا ممکن ایک آدمی کسی خبر پہ دربار پہ ولی کے جاتا ہے اس کو فائدہ ہو گیا فائدہ ہو گیا لیکن ایمان خراب ہو گیا اس کا ایمان خراب ہو گیا ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے خیر اور بھلائی کا مالک اللہ ہر تکلیف اور پریشانی دور کرنے والا اللہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اس تکلیف کو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے نہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری خیر اور بھلائی کا مالک اللہ ہے وہی دیتا ہے ساری تکلیف اور پریشانی دور کرنے کا مالک بھی اللہ ہی ہے اب ہم کو ذریعہ جو صحیح ذریعہ ہے وہ استعمال کرنا ہے ابھی آپ زمزم پانی پیتے ہو اس میں شفا ہے تو آپ پیتے ہو کبھی آپ کے دل میں سوچا کہ یار اس کو لٹکا لیتا ہو بار بار سے پینے آتا ہو لٹکا لیتا ایک بار فائدہ ہو جائے سوچا کبھی آپ تو زمزم لٹکانے سے فائدہ نہیں ملے گا زمزم پینے سے فائدہ ملے گا ایسے قرآن شریف پڑھنے سے فائدہ ملے گا قرآن شریف لٹکانے سے فائدہ نہیں ملے گا دعا شریف پڑھنے سے فائدہ ملے گا دعا شریف لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا کیوں؟ انہی سلطہ و سب اسی تعلیم نہیں دی صاحب اکرام نے ایسا نہیں کیا امام حنیف ہے امام شاہ بھائی امام والک امام عبدالحمد اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو ہم کس راستے میں جائے جیتے صحیح راستے میں جانا ہے دعیت راستے کیا دعا کرتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے اللہ آپ سے شفاء قامل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عالمین آپ کی ہر تکلیف دور فرمائے اللہ تعالیٰ حد مرشاری دور فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کے بیماری دور فرمائیں اللہ اپنی رحمت سے جتنے صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی صحت کے حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ جو پریشان ان کے پریشانیاں دور فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کی سب کے ایمان کے حفاظت فرمائیں ایک عمل کی حفاظت فرمائیں اور ایسے کام کی توقیقت آپ فرمائیں جس کو اللہ پسند پسندہ ہے اللہ حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہو رہا ہے بس سے دوست مجھے گا سون دوست ہی جانے دو سون کا ڈالا تھا کیا نہیں نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں سونا تو ہے یہ پوچھ رہے ہیں بس آپ کی دے دو پانی میں ڈال دے گا ہے ہمارے آفیس میں ہے دعا کی در ہوئی ہے آپ کے لئے ماشاءاللہ اور کیا چاہیے ہمارے آفیس میں ہے